پولیمرائزیشن پولیمرائزیشن جو ہے ایک پروسس ہے ان وچ سمالر مولیکیولز کمبائنڈ ٹو فارم ای لارج مولیکیول یہ جو سمالر مولیکیول آپس میں مل جاتے ہیں اور یہ جو لارج مولیکیول بن جاتا ہے یہ مانو مرز نمیرس ہوں گے اور یہ نمیرس مانو مرز وہ پولیمر بنا لیتے ہیں تو اس کو پولیمرائزیشن کہتے ہیں ایک پھر ایڈیشن پولیمرائزیشن ہے دوسری کنڈنسیشن پولیمرائزیشن ہے تو الکین زیادہ تر ایڈیشن پولیمرائزیشن کرتے ہیں ایڈیشن پولیمرائزیشن اور جو دوسری بس اپنے ساتھ نوٹ کر دیں وہ ہوتی ہے کنڈنسیشن پولیمرائزیشن ایڈیشن پولیمرائزیشن میں انسیچوریٹڈ مانو مرز ہوں گے انسیچوریٹڈ مانو مرز اور ان سے ایک سیچوریٹڈ پولیمر بنے گا تو اس قسم کی پولیمرائزیشن کہلاتی ہے ایڈیشن پولیمرائزیشن تو ایتین یہ پولیمرائز ہو کے دے جاتا ہے پولیتین یا آلسو نونیز پولی ایتائیلین اس میں ایتین کے بے شمار مالیکیو سی ایج ٹو ڈبل بانڈ سی ایج ٹو انفرنومیرس یہ آپس میں ایڈیشن کر جاتے ہیں یعنی جو انسیچوریٹڈ تھا وہ بن جائے گا سیچوریٹڈ یعنی ان میں یہ ڈبل بانڈ ٹوٹے گا تو آگے جو ان کا پولیمر بنے گا تو اس میں ایک ایتین سی ایج ٹو سنگل بانڈ سی ایج ٹو اور اس کا یہ بانڈ ادھر کسی دوسرے ایتین کے ساتھ بن جائے گا ریپریزنٹ کرتا ہوں این سے اور اس کا جو ہے اگلا بانڈ بن جائے گا ایک اور ایتین مالیکیول سے سی ایج ٹو سنگل بانڈ سی ایج ٹو اور پھر جا کے یہ اور اس طرح سے آگے پھر ایک اور بھی لگا دیں تو سی ایج ٹو سی ایج ٹو اور اس طرح سے تو یہ جو بنا اب ایک کانٹینیوز چین بنا اف دو سمالر مالیکیولز ایتین تو اس وجہ سے اس کو پولی ایتین مینی ایتین مالیکیولز کمبائنڈ اور انہوں نے یہ پولیمر بنایا یہ جو پولی ایتین کا پولیمر ہے پولی ایتین زیادہ تر استعمال ہوتا ہے جو ہمارے شاپنگ بیگ ہوتے ہیں یعنی ٹرانسپیرنٹ پلاسٹک تو یہ جو ہے پولی ایتین ہے یہ چونکہ بائیو ڈگریڈیبل نہیں ہے یعنی یہ اگر ہم کڑا کرکٹ میں ڈال دیں گے تو باقی جو چیزیں ہیں آرگینک وہ بیکٹیریا فنجائی ڈکمپوز کر جاتی ہیں لیکن پولی ایتین is not بائیو ڈگریڈیبل not بائیو ڈیگریڈیبل اور چونکہ بہت ایزیلی تیار ہوتا ہے تو اس وجہ سے آگے مارکٹ میں اس کی ویلیو بھی پھر یعنی جو پرائس ہے اس کا بہت ہی کم ہو جاتا ہے لیکن not بائیو ڈیگریڈیبل ہے تو اس وجہ سے creates serious pollution problem creates pollution problem یہاں تک کہ اگر سپوز سمندر میں ڈالا جائے تو fishes اس کو نگل لیتے ہیں اور وہ مچھلیا بھی اس کو digest نہیں کر سکتی تو اس وجہ سے یہ جمع ہوتا جائے گا ہمارے ارث پہ اور اس کا ایک ایکسٹرا effect ہو جائے گا bad effect ہو جائے گا upon our environment تو پولیتین یہ اس کے علاوہ substituted الکین اور بھی ہیں جن کو بطور پولیمر بنایا جاتا ہے تاربن، سی ایچ ٹو، ڈبل بونڈ سی ایچ دس ایز وائنل گروپ اور اس کے ساتھ کلورین اٹھیچ ہوا تو اٹھ اس وائنل کلورائیڈ یا ایوپیک نیم ون کلورو ایتین تو اس سے پی وی سی پولیمر بنتا ہے اور پی وی سی زیادہ تر آپ نے یہ پلاسٹک کے پائپس جو دیکھ چکے ہو دہ موسٹ کومن پلاسٹک پائپس باترومز وغیرہ دوسری چیزوں میں پانی کلیے استعمال کیے جاتے ہیں تو پی وی سی تو وہ بھی ایتین کا ایک سبٹیٹوٹڈ ایتین کا پولیمر ہے اسی طرح ایک اور پولیمر کہلاتا ہے سٹائرین سٹائرین جو وائنل بنزین ہے وائنل بنزین اس کی پولیمرائزیشن کی جاتی ہے اور اس میں وائنل گروپ پھر لگا دیں کہ یہ سی ایچ ٹو ڈبل بونڈ سی ایچ اور ادھر یہ اٹھیچ ہوتا ہے بنزین رینگ کے ساتھ تو اس کو وائنل بنزین یا سٹائرین بھی کہتے ہیں اور اس کی پولیمرائزیشن کی جاتی ہے اور اس سے جو پولیمر بنے گا تو وہ کہلاتا ہے سٹائرین پولی سٹائرین اور پولی سٹائرین زیادہ تر فومڈ پلاسٹک یہ جب آپ کوئی نیا الیکٹرونک ڈیوائس خریدتے ہیں موبائل وغیرہ تو ان میں ایک سفید کلر کا آپ کو ایک فوم سا ملے گا that is پولی سٹائرین یا جتنے بھی یہ ڈسپوزبل لنچ باکسز ہیں یا گلاس وغیرہ ہیں وائٹ کلر کے ہوتے ہیں تو دے آر نون ایس پولی سٹائرین تو یہ بھی ایک سبٹیٹوڈڈ الکین ہے یعنی ون فینائل ایتین یہ ہو جائے گا ون فینائل ایتین یا فینائل ایتین یا وائنل بنزین اس کا کومن نیم تو اس قسم کے کچھ الکینز جو ہیں وہ پولیمرائزیشن میں استعمال ہوتے ہیں پولیمرز بنانے کے لئے موسیقی